اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا بزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں، تھکبازوں، بحروپیوں، لٹیروں اور نصربازوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج ہم پروگرام کریں گے سمارٹ آئی لینڈ کے اوپر، سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر اس کی حقیقت کچھ بتائیں گے مزید اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ سمارٹ آئی لینڈ کے حوالے سے ایک نیپ کا نوٹس بھی گردش کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے کہ کیا واقعی نیپ والوں نے سمارٹ آئی لینڈ کے جو مالک ہیں چودر نوید اختر ان کو طلب کر لیا ہے کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اب سمارٹ گروپ بھی بھاگنے کے چکر میں ہے یہ ساری چیزیں آپ کو آگے چل کے بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ آئی ایس ایم مارٹ کے جو مالک ہیں شوکت مربط اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہائی ہے آئی ایس ایم مارٹ کے وہ متاثرین جنہوں نے اس آس اور امید کے ساتھ آئی ایس ایم مارٹ میں انویسمنٹ کی تھی اور یہ سوچا تھا کہ ان کے گھر کا کچن چلتا رہے گا ان کے بچوں کی فی پی ہوتی جائے گی وہ خود کوئی کام نہیں کریں گے اس حوالے سے آئی ایس ایم مارٹ کے جو شوکت مربط ہیں انہوں نے کیا بڑی خوشخبری سنائی ہے انویسٹرز کو ان متاثرین کو جن کا اربو روپیہ شوکت مربط کے ذمہ ہے بات کرتے ہیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر ناظرین آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ جو بھی کمپنی آتی ہے وہ صرف لوٹ مار کرتی ہے اور فرار ہو جاتی ہے الہیات گروپ آف کمپنیز کو دیکھ لیں کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آتی بلکہ یہ سوال بھی ہے الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جانزے بالم کہ لاکھ روپے کے انویسمنٹ کے اوپر آپ ساتھ سے چودہ پرسنٹ پروفٹ دیتے ہیں پھر بائی بیک بھی ہوتا ہے تو یہ اکاؤنٹ منٹین کیسے ہوتا ہے ذرا ان سوالات کے جواب اگر جانزے بالم دے دیں گے تو ہم وہ بھی ان کے سامنے رکھیں گے عوام کے جنہوں نے یہ سوالات بھیجے اور بھی کئی سوال ہیں کہ مال آف گارڈن سٹی کی لینڈ کس کے نام کے اوپر ہے مال آف گارڈن سٹی کا پروجیکٹ کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہوگا مال آف گارڈن سٹی میں جو لوگ انویسمنٹ کریں گے ان کو پر منت رینٹل اپریسیشن کتنا دیا جائے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرپل اے اسوسی ایٹس جنہوں نے پی سی اکٹا کے نام سے بہریہ ٹاؤن میں ایک کسیر منزلہ امارت بنانی تھی فواد بشیر شیخ اس حوالے سے بھی نیب نے نوٹس لے لیا ہے اور تمام متاثرین کو طلب بھی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فواد بشیر شیخ کے جو بھی اہلی خانہ ہیں ان کی بینک ڈیٹیل اور دیگر جو ان کے احساساجات ہیں ان کا تخمینہ لگانے کے لیے نیب نے ایک آرڈر بھی جاری کیا ہے اب کیا جہنزے بالن بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ انویسٹرز کو سہان خواب دکھا کر وہ ان کو گھیر رہے ہیں اس کے اوپر تو ہم الیدہ سے پروگرام کریں گے لیکن سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مطلق آپ کو بتا دے اس کے مالک آپ کو معلوم ہے کہ چودری نوید اختر ہیں جو دعوی کرتے ہیں کہ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہیں وہ دعوی کرتے ہیں کہ چار بلین کے ایسٹس ہیں ان کے پاس لیکن وہ یہ دعوی نہیں کرتے کہ چار بلین کے ایسٹس ہونے کے باوجود وہ مزاربہ کا لیسنس کیوں نہیں لے رہے وہ یہ بھی دعوی نہیں کرتے کہ جو لینڈ کا ڈراما وہ رچا رہے ہیں وہ لینڈ کس کے نام پر ہے وہ یہ بھی دعوی نہیں کرتے کہ منی آف جنریشن ان کے پاس کیا ہے وہ یہ بھی دعوی کرتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں سپلائی کرتے ہیں ہسپیٹلز میں پھر اور ٹیلی کام سیکٹر میں لیکن آج تک ان کی کمپنی کے حوالے سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ واقعی نوید اختر چارٹڈ اکاؤنٹ ہے واقعی نوید اختر ڈبل شاہ کا رول ادا نہیں کر رہے ہیں نوید اختر کے حوالے سے مختلف گروپس میں ایک نیب کا نوٹس گردش کر رہا ہے یہ نیب کا نوٹس آپ دیکھ بھی رہے ہیں اچھا اس میں یہ دیکھیں انتیس جنوری دوز اور چوبیس کا نوٹس ہے اور اس کے اوپر ٹو لکھا گیا ہے محمد نوید اختر ہاؤز نمبر دس ون اپوزٹ گیگا مال زراج ہاؤزنگ سوسائٹی کال اپ نوٹس انڈر سیکشن نائنٹین اف نیب آڈیننس انکوائری اگینس منجمنٹ اف ایم ایس سمارٹ آئیلینڈ کمپنی اینڈ ایڈرز اچھا یہاں پہ اس میں سب سے جو اہم چیز ہے ناظرین کہ دیکھیں نقل میں بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ جو نقل کی گئی ہے کہ نیب کا جو بھی نوٹس ہو وہ کبھی بھی پین کے ساتھ اس کی ڈیٹ نہیں لکھتے 29 جنوری دوزار چوبیس کا نوٹس ہے اور آگے کہا گئے کہ 12 فیبرری 2024 یعنی کہ 12 فروری دوزار چوبیس دن گیارہ بجے آپ نیب کے آفیس سیوک سینٹر جی سکس میں پیش ہو اور اس حوالے سے آپ کو دیکھیں جو بات حقیقت ہے ہم نے تو وہی بیان کر لیا ہے یہ جو نیب کا کال اپ نوٹس ہے یہ جھوٹا ہے یہ نیب کا جو کال اپ نوٹس ہے اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے یہ جو نیب کا کال اپ نوٹس ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سمارٹ آئی لینڈ کے جو کرتا درتا ہیں انہوں نے خود یہ نوٹس وائرل کیا ہو کیونکہ ان کے پاس اب جتنی رقم انہوں نے کٹھی کرنی تھی اس کو وہ کراس لیمٹ کو کراس کرتے جا رہے ہیں تو بھاگنے کے لیے شاید یہ ڈراما رچایا ہو لیکن آپ کو ایک بار بتا دیں کہ نیب کا یہ جو کال اپ نوٹس ہے جس میں 12 فیبرری دوہزار چوبیس کو نوید اختر کو طلب کیا گیا ہے یہ کال اپ نوٹس جھوٹا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس حوالے سے مجھے ٹائم اس وجہ سے لگا کہ میں نے اس نوٹس کو پہلے ویریفائی کیا کہ کیا واقعی نیب نے کوئی اس طرح کا نوٹس زیادی کیا ہے تو نیب حکام نے کہا جی یہ نوٹس فیک ہے ایڈٹ شدہ ہے اور جو نو سرباز ہیں ان نو سربازوں نے ہی یہ تخریب کاری کیا ہے ان نو سربازوں نے ہی اس نیب کے نوٹس کو ایڈٹ کیا ہے تاکہ یہ لوگوں کو ڈرائیا جا سکے تاکہ جو انویسٹرز ہیں ان کو خفزدہ کیا جا سکے کہ آپ کو تو وہ بھی بروقت پیسے دے رہے ہیں لیکن نیب اب آڑے ہاتھ لے رہی ہے جس طرح آئی ایس ایم مارڈ کی تھے تو نیب کے نوٹس کی جہاں تک بات ہے ناظرین یہ نوٹس جھوٹ پر مبنی ہے ایڈٹ شدہ ہے نیب نے کوئی کالپ نوٹس جاری نہیں کیا لیکن نیب حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر ہم انکوائری کر رہے ہیں اور جلد ہی نیب حکام کے جانب سے نوٹس جاری ہوگا یہ تو ہوگی سمارٹ آئی لینڈ یا سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک نوید اختر ان کی جو فرنٹ پین ہے امران کیانی رانہ امران پھر راجہ ریاض ملک نوید دیگر جو کرتے جارتے ہیں ان کے لئے خوش خبری یہ تھی کہ نیب کا یہ نوٹس جھوٹ پر مبنی ہے جالی ہے اب آتے ہیں آئی ایس ایم مارٹ کے اوپر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس ایم مارٹ گروپ آف کمپنیز بھی جو لوگوں کو دعویٰ کرتے ہیں ان کے رقم ڈبل کر کے دے گی آئی ایس ایم مارٹ کی جو مالک ہے شوکت مروت وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا پوری دنیا میں بزنس ہے آئی ایس ایم مارٹ کے مالک جو شوکت مروت ہیں کیپٹن ریٹائرڈ ہیں یا میجر ریٹائرڈ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو جو ادارے ہیں انہوں نے ان کو درمیان رکاوٹن ڈالی جس وجہ سے وہ بزنس نہیں کر پر رہے ہیں تو شوکت مروت صاحب بات یہ ہے اگر آپ کا بزنس لیگل ہوتا تو کبھی بھی نیب آپ کو نوٹس جاری نہ کرتا کبھی بھی ایف آئی اے سائیبر کریم سل ایف کے خلاف انکوائری نہ کرتا کیونکہ یہاں تک اطلاع موصول ہو چکی ہے کہ آئی اے سائی مارٹ کے حوالے سے منی لانڈرنگ کی انکوائرییں شروع ہو چکی ہیں اور تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ کتنے کچھ بینک اکاؤنٹس یوز کی گئے کتنے کچھ بینک اکاؤنٹس میں رقم کی منتقلی کی گئی یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ایف آئی اے کا کمرشل بینکنگ سرکل ہے وہ انکوائری کر رہے ہیں آئی اے سائی مارٹ کے جو متاثرین ہیں جو انیویسٹرز ہیں ان کے لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ خوشخبری ہے وہ خوشخبری ناظرین یہ ہے کہ آئی اے سائی مارٹ کے جو مالک شوکت مروت ہیں انہوں نے ایک پوسٹ کیا ہے اور اس پورٹ پوسٹ پہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹوئنٹی سیونٹھ فیبلری سے پہلے پہلے ان کے اکاؤنٹس اوپن ہو رہے ہیں آئی اے سائی مارٹ کے مالک شوکت مروت نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ٹوئنٹی سیونٹھ فیبلری سے پہلے پہلے جو متاثرین ہیں ان کو شوکت مروت پیسے واپس کرے گا آئی اے سائی مارٹ کے مالک شوکت مروت نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ جیسے ہی اوپن ہوں گے تو بینک کے تھوڑے وہ دوبارہ لیندین کریں گے آئی اے سائی مارٹ کے شوکت مروت نے یہاں تک بھی یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ جو بھی ان کے حوالے سے کیسز تھے وہ کیسز اب ختم ہو رہے ہیں لیکن یہ صرف ایک سائیڈ ہے ناظرین جس طرح ہم نے سمارٹ آئی لینڈ کے اوپر آپ کو بتایا کہ نیب کا نوٹس جاری ہے تو اسی طرح شوکت مروت کا جو موقف تھا جو ان کی پوسٹ ہی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ 27 فیبلری سے پہلے پہلے ان کے اکاؤنٹ جیسے ہی اوپن ہوں گے تو وہ انویسٹرز کو جو متاثرین ہیں ان کو رقم واپس کریں گے تائر نسیریس کے اوپر اپنا ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ شوکت مروت نے کسی کو پیسے واپس نہیں کرنے کیونکہ سیکیورٹی کسی انٹمیشن آف پاکستان ہو گیا نیب ہو گیا ایف ای اے ہو گیا وہ جب تک ان کی انکوائریز چل رہی ہیں اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ شوکت مروت کے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے کیونکہ اب تو منی لانڈنگ کی حوالے سے بھی ایک انکوائری چل رہی ہے اور انقریب اس حوالے سے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ایف ای اے نے بھی شوکت مروت کو دوبارہ طلب کر لیا کیونکہ آلریڈی وہ اسلام آدھ ہائی کورٹ میں گئے ہیں وہاں سے وہ ریلیف ریلین کی کوشش تو کریں گے لیکن سیکیورٹی کسی انٹمیشن آف پاکستان کے اوپر ایک تھوز ایویڈنس ہے کہ جو آئی ایس ایم مارڈ کے مالک ہیں شوکت مروت ان کے پاس کوئی مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے وہ پبلک سے منی جنریٹ کر رہے ہیں پبلک سے پیسے وصول کر رہے ہیں کس کپسٹی میں اس کا جواب شوکت مروت کے پاس بھی نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا آئی ایس ایم مارڈ کے جو انویسٹرز ہیں جو متاثرین ہیں ان کو ستائیس فیبرری سے پہلے پہلے رقم واپس ملے گی یا سیف و رحمان خان نیازی کی طرح شوکت مروت بھی لوگوں کو متاثرین کو لالی پاپ دے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ